بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی انڈین سپریم کورٹ نے بائیومیٹرک شناختی کارڈز آدھار کو آئینی تو قرار دے دیا لیکن کچھ قطقنوں کے ساتھ عالمی ادارہ سہت نے خبردار کیا ہے کہ افریقی ملک کانگو میں جاری خانہ جنگی اور ایبولا کے خوف کے باعث اس کی بابا تیزی سے پھیل ستی ہے اور دیکھئے گا کیسے برطانیہ کی ایک پاکستانی نجات خاتون نے ڈاکٹر ہوتے ہوئے ککنگ کا مشہور مقابلہ ماسٹر شیف جیتا انڈیا کی سپریم کورٹ نے ملک کی پوری آبادی کو ڈیجیٹل شناختی کار جاری کرنے کی متنازع سکیم آدھار کو آئینی لحاظ سے درست قرار دے دیا ہے لیکن ساتھ ہی بہت سی سرویسز حاصل کرنے کے لیے اس کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے اس کیم کے تحت ہر شخص کو ایک انفرادی نمبر جاری کیا جاتا ہے اور اس کی انگلیوں کے نشان اور آنکھوں کا سکین ایک ڈیجیٹل ڈیٹر بیس میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں دلی سے سحیل حلیم آدھار کارڈ کی سکیم کانگریس کی سابقہ حکومت نے شروع کی تھی اور پہلے اس کا بنیادی مقصد صرف فلاحی سکیموں کے نفاظ کو بہتر بنانا تھا ہر شخص کا ایک انفرادی نمبر ہو اور اسے ہی فلاحی سکیموں کا براہ راست فائدہ پہنچے لیکن بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ حکومت جو ڈیٹا اکھٹا کر رہی ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور اسے شہریوں پر نگاہ رکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بی جے پی کی حکومت نے آدھار کی استعمال کا دائرہ بڑھانا شروع کر دیا اور یہ لڑائی سپریم کورٹ پہنچ گئی پہلا ریلیف تو یہ کہ اتنے سارے یہ پرائیوٹ لوگ آدھار کو انسسٹ کر رہے تھے کہ بھے آپ آدھار کارٹ دیجے نہیں تو ہم آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے آپ کا ہم ایڈمیشن نہیں کریں گے آپ کو موبائل سم کارٹ نہیں دیں گے آپ کو ہم ٹریول نہیں کرنے دیں گے اس سب کو سپریم کورٹ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی ایسا نہیں مانگ سکتا اور ایسا مانگنا بلکل گیر سمبدانک ہوگا آدھار کارٹ پر معاشرے میں رائے تقسیم تھی اور اس کی جھلک پانچ رکنی بینچ کے فیصلے میں بھی نظر آئی حکومت اور عرضی گزار دونوں ہی کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ عدالت نے آدھار کی ضرورت اور اس کے قانونی جواز کو تسلیم کیا لیکن اس کا دائرہ محدود کر دیا ہے بی جے پی نے کہا کہ یہ وزیراعظم نریندر موڈی کی غریب نواز حکومت کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے جبکہ کانگریس نے کہا کہ عدالت اعظمہ نے بی جے پی کے مو پر تماشا مارا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پرائیوٹ کمپنیوں کو یہ جیٹا فراہم نہیں کیا جا سکتا اور نہیں حکومت اسے قومی سلامتی کے نام پر کسی کو دے سکتی ہے لیکن اس سب کے باوجود دلچسپ بات یہ ہے کہ آدھار کی ضرورت غریبوں کو بھی پڑے گی اور امیروں کو بھی غریبوں کو فلاحی اسکیموں سے آسانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور امیروں کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے سوہیل حلیم بی بی سی نیوز ڈلی اس فیصلے کے بعد انڈیا میں ٹوٹر پر ہاشٹائکز آدھار ورڈکت سپریم کورٹ اور آدھار فور ڈیولپمنٹ ٹرینڈ کر رہے ہیں منیش شبر لکھتے ہیں سپریم کورٹ نے امدہ فیصلہ سنایا ہے مفروضوں اور حقیقت میں تفریق کی یہ سب ہی کی جیت ہے سوائے ان کے جو ہمیشہ رونے کی وجہ ڈھونتے ہیں جیویر شیرگل لکھتے ہیں موبائل فون آپوریٹرز اور بینک اب ہمارا جمع کیا ہوا ڈیٹا ڈیلیٹ کریں ورنہ سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس چوری کیا گیا مواد ہے اور مہیرہ سود لکھتی ہیں آدھار فیصلہ متوازن نہیں ہے یہ شخصی آزادی کے لیے بڑی ناکامی ہے کچھ لیگر عالمی موضوعات پر بھی ایک نظر عالمی دارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ کانگو میں جاری تنازے اور ایبولا کے خوف کی وجہ سے ملک ایک توفان کے دہانے پر کھڑا ہے اور اس مرض کے پھیلنے کا خدشہ بہت زیادہ ہو گیا ہے راسل ٹراد کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سلیم قاضی ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں لوگ احتیاطی تدابیر تو کر رہے ہیں ہیلتھ ورکرز بھی جا بجا لوگوں کو ایبولا سے بچاؤ کے طریقے بتا رہے ہیں لیکن حالی میں ایبولا کا شکار ہونے والے قصبے بیٹی کے لوگ اس خطرناک مرض کے علاوہ ایک عرصے سے ایک ناختم ہونے والی لڑائی کا سامنا بھی کر رہے ہیں یہاں تک کہ گزشتہ دنوں باغیوں کے تازہ ترین حملے کے بعد امدادی کارکنوں کو بھی اپنا کام روکنا پڑ گیا اگرچہ مقامی حکام کو آج سے اپنا کام دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کئی وجوہات کی بنا پر ادارے کی فکرمندی بڑھتی جا رہی ہے یہ سب اناسر ایک بڑے توفان کا پیش خیمہ ہیں مسئلہ تصادم کے ذمیان گھیرے ہوئے لوگوں تک کارکنوں کا نا پہنچ پانا اشروں سے جاری جنگ کے مارے ان لوگوں پر ذہنی دباؤ اور اس پر ایبولا جیسی محلک بیماری کی وبا کا خوف یہاں ایبولا کی حالیہ وبا میں دو ماہ کے اندر سو سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اب اس وبا کے سرحد سے پار یوگینڈا میں پھیل جانے کے خدشات کے بعد کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ کانگو میں اس مرض کے خلاف اقدامات کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے نہ تھی راسل ٹراد کی رپورٹ گزشتے ایک سال میں لیبیا سے سمندری راستے سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے مہاجرین اور تاریکین وطن کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہیں لیکن راستے میں ہلاک ہو جانے والے افراد کے تناسب میں اضافہ ہوا ہے اخوائے متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق اس سال کے دوران ہر چودہ تاریکین وطن میں سے ایک شخص ہلاک ہوا جبکہ پہلی یہ تعداد چوالیس میں سے ایک تھی انسانی حقوق کی تنظیم امنسٹی انٹرناشنل کا کہنا ہے کہ قطر میں دو ہزار بیس کے فوٹبال ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے جاری تعمیراتی منصوبوں پر کام کرنے والے خیر ملکی مزدوروں میں درجنوں ایسے ہیں جنہیں کئی ماہ سے اجرت ادا نہیں کی گئی ہے ایک نئی تحقیق کے مطابق بہرہ روم کے ساحلی ممالک کی خوراک ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کو کم کرنے میں مددکار ثابت ہو سکتی ہے یونیورسٹی کالوج آف لندن کے ماہرین کے مطابق ایسے کھانے جن میں مچھلی، سبزیاں، پھل، اناج اور زیتون کا تیل شامل ہوتا ہے وہ آپ کا موڈ اچھا رکھتے ہیں اقوائم متحدہ میں ایران اور امریکہ کی لفظوں کی جنگ چاہ رہی ہے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے ایران پر جھوٹ بولنے اور دھوکر دہی کا الزام لگایا ہے جبکہ ایران نے امریکہ پر دھمکانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کی حکومت کو گرانا چاہتا ہے تاہم ایران پر پابندیوں کی دیگر عالمی طاقتیں مخالفت کر رہی ہیں نیو یورک سے باربرا پلیٹ اشر کی ریپورٹ پیش کر رہی ہیں نادیہ سلمان ایک بار پھر ایرانی امریکہ میں اپنے حکمرانوں کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں اور اس پار ایک نئی آواز ان کا مقدمہ لڑھ رہی ہے سادر ٹرمپ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کر انہیں اپنے طریقے بدلنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں لیکن ایران کی صدر بھی تیاری سے آئے انہوں نے امریکہ کو سرکش ریاست تک کہہ دیا کسی قوم اور ملک کو زبردستی مذاکرات کی میز پر نہیں لیا جا سکتا ایران کا موقف واضح ہے نہ جنگ نہ پابندیاں نہ دھمکیاں نہ دھونس صرف قانون پر عمل درامت اور معاہدوں کی پاس تاری معاہدے جیسے کہ ایران نیوکلئر ڈیل جس کی اقوام متحدہ نے تائید کی اور امریکہ نے رد کر دیا لیکن معاہدے میں شامل دیگر عالمی طاقتیں ابھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں انہوں نے سائیڈ لائن پر ملاقات کی اور ڈیل کو زندہ رکھنے کے لیے پابندیوں کے بعد فنڈنگ کے متبادل ذرائق پر اتفاقے رائے کیا لیکن امریکی انتظامیہ میں کٹر ایران مخالفین سمجھتے ہیں کہ اب عمل کا وقت آ گیا ہے ایران میں ملا ہمیں شیطان سمجھتے ہیں بدی کی دنیا کا انداتا تو پھر مجھے یقین ہے کہ انہیں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے جب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ہمارے یا ہمارے کسی اتحادی کے راستے میں آئے یا ہمارے شہریوں کو نقصان پہنچایا اور جھوٹ اور دھوکہ دہی کا سہارا لیا تو اس صورت میں انہیں یقیناً اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی اقوام متحدہ کے عراقین کو نہیں معلوم کہ آج صدر ٹرمپ کی سربراہی میں ہونے والے سلامتی کانسل کے اجلاس میں کیا ہوگا یہ میٹنگ تو جہری ادم پھیلاؤ کے بارے میں ہے لیکن صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ سلامتی کانسل ایران کو تنہا کرتے لیکن اب تک تو ایران نوکلئر ڈیل سے الگ ہونے کے بعد وہ خود تنہا نظر آ رہے ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں آگے چل کر ملیے گا ایک ڈاکٹر سے جنہوں نے مزیدار کھانے پکانے کی وجہ سے برطانیہ کا مشہور ماسٹر شیف شو بھی جیتا اور چلیں گے رومانوی کردار رانجھے کے دیز جہاں صدیوں پرانا ایکڑوں پر پھیلا ہوا برگت کا صرف ایک درخت بھی آپ کو دکھائیں گے بی بی سی اردو کی پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی پچھلے سال یہاں برطانیہ میں ایک پاکستانی نجات نوجوان ڈاکٹر سالحہ محمود احمد نے کوکنگ کا مشہور شو ماسٹر شیف جیت لیا تھا انہوں نے کھانے کی اپنی تراکیب کی ایک کتاب خزانہ بھی مرتب کی ہے بقول خود ڈاکٹر سالحہ محمود یا مجموعہ بچپن سے ان کی جمع کی ہوئی ترکیبوں سے بنا ہوا ایک خواب ہے جو کتاب کی شکل میں پورا ہوا ہے گزرشتر روز وہ یہاں بی بی سی کے سٹوڈیوز آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایک طبیب سے شیف تک کا سفر کتنا مشکل تھا دیکھیں میری کتاب جو ہے وہ مغلائی کھانوں پہ ہے اور پرانے مغلائی کھانوں کو ایک نئے طریقے سے پیش کرنا اور ایک بہت انٹریسٹنگ بات ہے کہ جو مغلائی ہمارے سارے ایمپریس تھے مثلا ہمائیوں اور اکبر اور باور ان لوگوں کی جو کچن کی ڈپارٹمنٹ تھی نا وہ بہت بڑی تھی اور جو اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا وہ ایک حکیم تھا تو ایک ڈاکٹر تھا تو ہسٹوریکلے میڈیسن اور فوڈ کی ریلیشنشپ کافی قریب رہ چکی ہے ہم لوگوں کی کلچر میں تو مجھے ایسے نہیں لگتا کہ کھانا پکانا اور اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا میری میڈیکل کریر سے مختلف ہے ایک لحاظ سے کہیں آنکھ دونوں مل بھی جاتے ہیں سالیہ جب پچھلے سال آپ نے ماسٹر شیف یوکے جیتا تھا اور میں نے آپ کی وننگ ڈشز پڑھے تھے تب ہی میں نے سوچا تھا کہ یہ سوال میں آپ سے ضرور کروں گی کہ اس میں ایک تو شامی کباب تھا ایک کشمیری سٹائل ڈاک تھا تو یہ کشمیر کنیکشن بھی شاید کچھ ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں کشمیری کنیکشن یہ ہے کہ میری فیملی کشمیر سے ہیں وہ اریجنلی میرے گرانڈ پیرنٹ سیری نگر سے ہیں تو ظاہر ہے اس کا انفلوینس ہم لوگوں کے کھانے میں بہت زیادہ آر چکا ہے کیونکہ جو لوگ پاکستانی ثقافت کو سمجھتے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ کشمیری گھر جو ہوتے ہیں ان میں کھانے پہ بڑا زور ہوتا ہے اور میرے گھر میں بھی بلکل بچپن سے ہم نے یہی دیکھتے آئے ہیں کہ نانی دادیوں کا کھلانے پہ زور کھانے پہ زور تو بہت ہی لطف رہا بچپن میں دیکھنے میں کہ کتنے شوق سے کھانا پکایا جایا کھلایا جا رہا ہے ہم لوگ کی زندگییں اتنی فاس پیسٹ اتنی مشکل اور بیزی ہو گئی ہیں کہ آپ کو اب ہی وہ وقت ملتا ہے کہ آپ روز اپنے گھر پہ جا کے اپنے گھر والوں کے لئے کھانا بنا سکیں انہیں کھلا سکیں اسی طرح جس طرح آپ کی دادی یا نانی کیا جاتی ہیں ہیلثی فریش کھانا آپ کی صحت کے لئے بہت اچھ ہے اور وہ آپ ہر دن ایک بہت کم ٹائم پیریڈ میں بنا سکتے ہیں تھوڑا سا میں کہوں گی کہ آپ کو اون والی چیزیں کچھ سہولتیں کرنے کے لئے کچھ فروزن چیزوں کا استعمال تو ایک عورت کے لئے اس موڈن ایرا میں کوکنگ کو آگے رکھنا اپنے گھر میں اور مرد کے لئے بھی بہت بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے آپ کو اپنا جو کریر ہے آپ ڈاکٹر بھی ہیں آپ شیف بھی ہیں آپ کتابیں بھی لکھ رہی ہیں آپ کو وہ کس ڈریکشن میں جاتا ہے میرا خیال سے کہ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ میرا کریر اس ڈریکشن میں جائے گا یا اس ڈریکشن میں جائے گا تو ہم لوگوں کو ایک ڈریکشن کیوں سوچنی پڑتی ہے دو ڈریکشن آپ کے کریر میں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اور بلکہ میرا خیال سے کہ کیونکہ میں دو چیزیں کرتی ہوں جب میں ایک چیز سے دوسری چیز میں آتی ہوں جب میں فود سے این ایچ ایس میں آتی ہوں یا این ایچ ایس میں فود میں آتی ہوں کیونکہ کچھ دنوں کا وقفہ رہ چکا ہوتا ہے میں اس چیز کو زیادہ انجوائی کرتی ہوں آگے جاتے ہوئے میری این ایچ ایس کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے نہ تو میں کتابوں کو لکھنا اور فوڈ کو چھوڑوں گی کبھی ڈاکٹر صالحہ محمود احمد کی بی بی سی سے گفتگو سربودہ کی گاؤں موری وال اور عبل کے بالکل درمیان پاکستان کا سب سے بڑا اور پرانا برگت کا پیر آج بھی موجود ہے یہ درخت ساڑھے تین اکر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور برندی سے پورے گاؤں میں نمائی نظر آتا ہے تخت ہزارے کے اس قدیم درخت کی کہانی پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا اور قدیم ترین برگت کا درخت جسر گودہ کی گاؤں موری وال میں بعض روایت کے مطابق سیکڑوں سال سے موجود ہے ساڑھے تین اکر سے زیادہ رقبے میں پھیلا یہ درخت مقامی لوگوں کے مطابق ایک صوفی بزرگ مرتضی شاہ نے لگایا تھا جن کی وفاق کی بعد درخت ان کے ملنگ بابا روڑے شاہ کے نام سے موسم کر دیا گیا ان دونوں فقراء کے مزار بھی اسی درخت کے نیچے موجود ہیں بزرگ کی اولاد نسل در نسل اس مزار کی متولی رہی ہے ولایت حسین شاہ بھی صوفی بزرگ کی اسی پیوڑی سے ہیں اب بابا روڑے شاہ کا مزار بھی مشہور ہے اور بابا روڑے شاہ کا بوڑ کا درخت بھی اس بوڑے پرانے درخت سے متعلق مقامی لوگوں نے بہت سی توہمات بھی پال رکھی ہیں جن کے مطابق جس کسی نے اس درخت کو کٹا اسے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے اگر کوئی مویشی مر گیا یا کوئی نقصان شروع ہو گیا جب نقصان شروع ہوتا ہے تو یہ توبہ طائب کرتے ہیں کرم کرنے والے فقیر اب تیرے بوڑ کے درخت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ہمیں ماف کر دیں درخت کی شاخوں سے لٹکتی جڑیں زمین سے جڑ جاتی ہیں اور درخت کو عجیب و غریب افریت نماز ساخت دیتی ہیں جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں میں جی صرف دیکھنے کے لیے آیا ہوں بورے والے سے اور یہ دیکھا کہ یہ بہترین جگہ ہے اچھی جگہ ہے یہ محسوس ہوایا کہ یہ بہت پرانی جگہ ہے درخت کا پتہ مہین سے بھائی نے بتایا تھا بیتخت ہزارے کے اندر درخت ہے بہت بڑا پرانا درخت ہے وہ دیکھا تھے واقعی اسی طرح درخت ہے تین کلوں میں پھیلے ہوئے درخت ہے ماہر نباتات کے مطابق برگت کی یہ خاص ساخت اور طویل الامری منفرد نویت کی ہے البتہ بالائی حصوں سے جڑوں کا پھیل کر تناور تنوں میں بدلنا ایک قدرتی عمل ہے یہ جو برگت کا درخت جو خاص کر اس جگہ پہ ہے اس کے پھیلنے کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں پراپ روٹس اور پیلرز ہیں اتنے ایکسٹینسیولی بنے ہوئے ہیں کہ وہ خاصی دور تک ایکرز تک وہ پھیلا ہوا درخت ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساڑھے چار سو پانچ سو سال پرانا ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے تو میں بلیو کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا یہ برگت کے درخت واقعی بہت سیکھڑ سال پرانے اس سب کانڈین موجود ہیں ماہر نباتات کی بات سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ برگت کے درخت سے متعلق تواہمات ہی اس کے بچاؤں کا سبب بنی اگر مقامی لوگ نظار اور درخت سے متعلق تواہمات پر یقین نہ رکھتے تو درخت کب کا کر چکا ہوتا اگر آپ چاہیں تو متصر ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہنڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹوٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں آلیا نازکی کو اجازت دیجئے موسیقی